اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو یزید کے لشکر سے ہر نکلتا ہے اور ہر نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جا ملتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے نام کو عمر کر دیتا ہے میں آپ کو امریکن سولجر ایکٹیو ڈیوٹی ممبر آف یو ایس ائر فورس آرون بشنل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے نیوز میں سن لیا ہوگا ان کے بارے میں آرون بشنل کے بارے میں جو کہ ایک جن کا تعلق امریکی آرمی سے ہے امریکی ائر فورس سے ہے لیکن انہوں نے اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اعتجاج کرتے ہوئے کہ اسرائیل غزہ پر حملے کر رہے اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہے اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہسپتال میں رہنے کے بعد ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جاتی ہے حماس نے بقاعدہ سے آرون بشنل کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور بقاعدہ سے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر آپ کو بتاؤں گا کہ آرون بشنل جو ہیں یہ ان کے آخری الفاظ کیا تھے انہوں نے آخری الفاظ جب یہ انہوں نے جا رہے تھے جب یہ اپنے آپ کو آگ لگانے جا رہے تھے تو ان کے آخری الفاظ کیا تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ آگ لگا کر زمین پر نیچے گرے ہوئے تھے اور وہاں پر دو آپ کو تصویر میں نظر آئیں گے لوگ ایک بندہ فائر ایکسٹنگوشور کے ساتھ آگ بجھا رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اسرائیلی امبیسی کا ہے اور وہ اس شخص پر آرون پشنل پر بجائز کے کہ وہ فائر ایکسٹنگوشور کے ساتھ آگ بجھاتا وہ وہاں پر آ کر اس بندے کے اوپر گن تان کے کھڑا ہے اور اس کو اس حالت میں بھی اسے ڈا رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہن جا دے کہیں ہمیں مار نہ دے تو یہ ایک بڑا بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک عام انسان کے حوالے سے اور ایک جو اسرائیلی بندہ ہے اس کے حوالے سے کہ ایک جلدے ہوئے انسان پر بھی اس نے آ کر گن تان لیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہاں ماس کے افیشل سیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آرون بشنل ہیں ان کے اپنے جو آخری الفاظ تھے جب یہ جلنے کے لیے جا رہے تھے جب خود کو آگ لگانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے اتجاج کرتے ہوئے اپنی جان دے دی لیکن امریکن پالیسیوں پر انہوں نے اپنا موقف دے دیا کہ یہ ہمارا موقف ہے یہ ایک عام انسان کا موقف ہے یہ کہتے ہیں کہ کہ میں ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے مظاہرہ کرتے ہوئے میں ایک اس کی ایکسٹریم پہ انتہا پہ پہنچ مطلب جا رہا ہوں کہ میں انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہوں لیکن اگر اس کا مقابلہ کیا جائے اگر اس کا تقابل کیا جائے ان حالات سے جو پالیسٹین کو کہ لوگ اس وقت محسوس کر رہے ہیں جو پالیسٹین کے لوگ جس کرپ سے جس دکھ سے تکلیف سے گزر رہے ہیں اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو یہ انتہا بلکل بھی نہیں ہے یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ ہماری رولنگ کلاس جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے وہ کہتے ہیں ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں ایک انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہوں لیکن میرا یہ انتہائی قدم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں جو ان کو جس دکھ ارتکلیف اور کرب سے گزر رہے ہیں یعنی اس کا وہ کہتے ہیں کہ جو میرا جلنا ہے جو میں جل رہا ہوں جو میں آگ میں جلنے جا رہا ہوں یہ اس میں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اب میں آپ کو وہ مناظر دکھا رہا ہوں میں درست کروں گا اپنے ایڈیٹر سے کہ کسی حد تک جتنا ممکن ہے اس کو دکھا دیں بلر کر کے دکھا دیں لیکن کسی بھی طرح سے آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کو صرف نظر آئے کہ یہ بندہ جو کہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے اس کے اوپر دو لوگ ایک فائر ایکسٹنکشور لے کر کھڑا ہے اس کی آگ بجھا رہا ہے اس کو بچانی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا بندہ جو اسرائیلی امبیسی کا ہے وہ اس کے اوپر گن تانے کھڑا ہے تو یہ ضرور دیکھئے گا اور اس کے بارے میں آپ صرف ایک لفظ آپ کمیٹ میں اسرائیل کے اس فوجی کے لیے جو کہ اس کے اوپر بندوگ تانے کھڑا ہے اس کے بارے میں ضرور کہیے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حماس کی افیشل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کیا ہے حماس کی افیشل سٹیٹمنٹ اس وقت آپ کو اپنے سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے یہ انگلس میں لکھی ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے اس قدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اپنے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جو آرون بشنل ہے اس کی فیملی کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ اس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ہم دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان انسانی اقدار اور فلسطین کے لوگوں کے حق میں کھڑا ہو کر اپنی جان گوا دی اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے لا فانی کر لیا اور اس کے پیچھے امریکہ کی وہ پالیسیاں ہیں امریکن ایڈمنسیشن کی جن کی وجہ سے فلسطین کے لوگ اس وقت دکھ بھری زندگی سے گزر رہے ہیں اور نہ صرف آرون بشنل بلکہ ایک اور امریکن ایکٹیویسٹ ریشل کوری جو کہ رفع میں دوہزار تین میں سہونیوں کے بلڈوزر کے نیچے آ کر انہوں نے اپنی جان گوا دی تھی بلکل اسی مقصد کے لیے جس کے لیے آرون بشنل نے اپنی جان گوای ہے اس کی تمام تر ذمہ داری صدر جو بائیڈن پر آتی ہے جو کہ سہونی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یعنی آرون بشنل نے اپنی زندگی سہونیوں کے مقاصد کو بے نکاب کرتے ہوئے قربان کر دی تو دوستو حماس نے بقائدہ سے اس بہادر جو پائلٹ ہیں ان کو بقائدہ سے خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کے اس قدم کو بڑی اچھی طرح سے سراحہ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف آرون بشنل ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ اتجاد کر رہے ہیں سپین کے لوگوں نے سپین کے دو ہزار لوگوں نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے دور پر اظہار یکجہتی کے دور پر فلسطین کا جھنڈا سپین کی سڑکوں پر پرنا دیا مناظر آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے لئے میں بتا دوں آپ کو دوستو کہ یمن کے حوشیوں کے بارے میں ایک اور پچھلے ویڈیو میں میں نے پچھلے ویلاغ میں میں نے بڑے تفصیل سے بتایا تھا آپ کو لیکن اس وقت میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے یہ ہے کہ یمن میں یوکی کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے نتائج اس کے ایک سروے کے نتائج ہیں یہ سارے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں گارڈین اخبار نے ایک سروے کے نتائج شیئر کی ہیں ایک سروے کروایا ہے اور یہ سروے کروایا گیا ہے بریٹش چیمبر آف کامرس بزنس لابی گروپ کے زیر اتمام یہ سروے جو ہیں وہ کروایا گیا ہے اس میں ون تھاؤزنڈ ریٹیل کمپنیز کا سروے کیا گیا ہے ون تھاؤزنڈ ریٹیل کمپنیز یعنی وہ کمپنیز جو کہ ریٹیل کی چیزیں جو ہیں جو پرچون کی چیزیں ہیں وہ بناتی ہیں اور بیچتی ہیں ان سے یہ سروے کیا گیا ہے ان میں سے ففٹی پرسنڈ نے کہا ہے کہ ان کی جو ریٹیل کمپنیز ہیں یمن کے ہوسیوں کی وجہ سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں کیسے متاثر ہوئی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو نمبر ون تو یہ ہے کہ تین سے چار ہفتے کی ڈیلیوری میں چیزوں کی تاخیر ہو رہی ہے یعنی تین سے چار ہفتے کا ٹائم وہ ہے جو کہ ڈیو ٹو لانگ روڈ جو کہ افریقہ سے ہو کر آ رہے ہیں جہاز اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ان کی جو چیزوں کی کاسٹ ہے کاسٹ کی صرف میں بات کر رہا ہوں وہ تین سو پرسنٹ بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ مطلب ان ریپورٹس کے مطابق جو شپنگ کاسٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو اسی ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیسنٹ ڈیزل کی جو پرائیسز ہیں وہ بھی اپ ہونے جا رہی ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں یوکم میں اسی گروپ کے جو ہیڈ آف ٹریڈ پالیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو نیکس بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں سال کرنی چاہیے اس کیلئے سپیشل بجٹ رکھنا چاہیے تاکہ یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے چیزوں کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں لانگ روڈ کی وجہ سے تو اس میں بقاعدہ سے بجٹ رکھنا چاہیے اب یہ وہ کام ہے جو ہوسی کر رہے ہیں اور ہوسیوں نے اتنا بڑا دھچکا اس کی جو برطانیہ ہے اس کی ایک آنمی کو پہنچایا ہے کہ اب برطانیہ بقاعدہ سے ایک بجٹ میں بقاعدہ سے حصہ رکھنے جا رہی ہے کہ اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے جو کہ یمن کی حسیوں نے ان کو پہنچا دیا ہے اب تک دوستو اس کے لئے آپ کو بتا دوں کہ حزباللہ کی کاروائیاں بھی جاری ہیں حزباللہ نے مزید حملے کی ہیں پچھلے ویڈیو میں میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کی وجہ سے بڑا شدید نقصان بھی پہنچا ہے مزید حزباللہ نے ایک اور اعلان کیا ہے ان کے ٹاپ افیشل نے انہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا ہے کہ تمام جتنی بھی اسرائیل کی سٹریٹیجک سائٹس ہیں یعنی وہ جگہیں جو کہ فوجی اعتبار سے جو کہ آرمی کے اعتبار سے بڑی اہم گینی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے نشانے پر ہیں اس کے علاوہ حزباللہ نے میران بھی اس کا آپ نے بارہا ذکر سنا ہوگا جو کہ جبل جرماک میں واقع ہے وہاں پر ایک بار پھر سے راکٹ حملہ کیا ہے مزائل حملہ کیا ہے اس میں بڑا شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں یروشلم کی خبریں بھی کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں یروشلم میں جو جیوز ہے اب میں آپ کو بتا دوں جیوز اور زیونسٹ اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں یروشلم کے کچھ جیوز کچھ یہودی لوگ جہاں وہ اس وقت اتجاج کر رہے ہیں انہیں نے اتجاج کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مگر ہم سہونیت کو یعنی زیونیزم کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور یہ اتجاج وہ اس وقت کر رہے تھے جب ان کو ان یہودیوں کو زبردستی آرمی میں بھردی کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آپ نے شامل ہونا ہے فلسطین کی جنگ میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اتجاج کر دیا اتجاج کرنا شروع کر دیا اور اس اتجاج کے نتیجے میں اس وقت وہاں پر مطلب ان کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اس کے لئے آپ کو ایک اور جیسے میں نے آپ کو سپین کا بتایا جیسے میں نے آپ کو آرون بشنل کا بتایا جیسے میں نے آپ کو کیلی فورنیا کا بتایا تو ایک اور آپ کو نیوز بڑی زبردست نیوز دیتا ہوں کہ اسرائیل پر پبندیوں کی جو قراردات پیش کی گئی تھی آئرلینڈ کی سینٹ میں اس پر تمام کے تمام ممبران نے سائن کر دیا اور انہوں نے ایک رستہ ہموار کر دیا ہے کہ دوسرے ممالک جہاں وہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگائیں ہتھیار ان کو دینا بند کر دیں تو یہ آئرلینڈ نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ آئرلینڈ نے امریکہ ہے یعنی یو ایس ہے وہ اب آئرلینڈ کی ائر سپیس یوز کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی نہیں کر سکے گا یعنی آئرلینڈ نے اپنی جو ائر سپیس ہے وہ یو ایس کے لیے اس حوالے سے اس مقصد کے لیے بند کر دیا ہے اور فائنلی وہ کیا کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ترکی نے اسرائیل کو ایکسپورٹ لسٹ سے اپنی سے نکال دیا یعنی اب ترکی اسرائیل کو کوئی چیز جو ہے وہاں سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا لیکن ایمپورٹ کے بارے میں ترکی خاموش ہے راوی خاموش ہے ایمپورٹ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایمپورٹ کرتا ہے اگر نہیں کرتا کیونکہ ایمپورٹ کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے چیزیں ترکی آ رہی ہیں لیکن ترکی اسرائیل کو چیزیں دے نہیں رہا یعنی اگر وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے ترکی اسرائیل کے پرافٹ شیرنگ کر رہا ہے اسرائیل کے پرافٹ بنانے میں اس کو مال بنانے میں اس کی مدد کر رہا ہے لیکن ترکی جو ہے وہ ایکسپورٹس میں بند کر دی ہے چلیں ٹھیک ہو گیا اور دوستو آپ کو آخری خبر جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملاشیا میں جو ایک کافی کا برینڈ ہے نا سٹار بکس تو اس برینڈ کو تقریباً دس ملین ڈالر کا لاس ہویا ہے صرف بائی کارڈ کرنے کے وجہ سے صرف بائی کارڈ کرنے کے وجہ سے ملاشیا میں لوگوں نے سٹار بکس کا بائی کارڈ کر دیا ہے اور اس بائی کارڈ کے نتیجے میں اس کمپنی کو سٹار بکس کو دس ملین ڈالر کا لاس ہویا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اس وقت تک کہ اسرائیل پانسٹائن جنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس کچھ اہم نیوز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری تھی خاص طور پر آرون بشنل جو ہے ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کوئی نہ کوئی ایک جملہ جو ہے وہ ضرور کمنٹ کیجئے ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور پاس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گروپس میں شیئر کریں فیس بک پیج کو لائک کریں ہمارے یورپ چینل سے اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ خدا حافظ